ٹوپ ٹین کوشنز فور ہندی لینگویج سیٹے ٹونٹی ٹونٹی گیارویں ویڈیو ہے جس میں ہندی کے دس کوشن آپ سے پوچھوں گا آپ کو ابھی لگے گا کہ ہندی کی ویڈیو ہے دس کے دس کوشن کے امان سر دے دیں گے آسان سی ویڈیو ہوگی لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ محاورے اور لوکوکتیا میں اس لینگویج کے ٹیسٹ میں آپ سے پوچھنے والا ہوں اور یہ تو پکا ہی ہے کہ تین کوشن تو آپ غلط کریں گے اگر یقین نہیں آتا تو پوری ویڈیو کو دیکھ لیجئے تو چلو زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کرتے ایک ایک کر کے دس کوشن کرتے ہیں اور آپ نے بیک ٹو سکول کی ایپ انسٹول نہیں کی ہے تو کر لو دس ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹ جو اس کو انسٹول کر چکے ہیں اور موک ٹیسٹ نوٹس اور پیڈی ایف بھی ہیں اس کے اندر جہاں سے آپ کے ٹیٹ ایگزامز کے نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ کوشنز آتے ہیں اور سبسکرپشن لیا ہے دس تاریخ یعنی کی آج کے دن دو لوگوں نے نیلم کماری اور ابھیلاشا کشپ نے اور کل لیا تھا کنچن لتا نے ان تینوں کی طرح آپ بھی سبسکرپشن لیں اس کی گارنٹی ہے کہ آپ کا ایگزام کلیر ہوگا کوئی روک نہیں سکتا آپ کو چلیے پہلے کوشنز سے شروع کرتے ہیں کاغذ کالے کرنا اس محابرے کا عرض کیا ہے بتاؤ کاغذ بدلنا زیادہ لکھنا ویرتھ لکھنا یا کتاب لکھنا کاغذ کالے کرنے کا مطلب ہوتا ہے ویرتھ لکھنا یعنی کی لکھے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے پانچ نمبر کا کوشن ہے پانچ پیج بھر دیئے بتاؤ کیا فائدہ ہوا تو ویرتھ لکھنا جو کسی کام کا نہیں ہو اگلا ہاتھ پیلے کرنا مہندی لگانا ہولی کھیلنا لڑکی کا ویوا کرنا یا ہاتھ میں پیلا رنگ لگانا کیا ہوگا یہ محابرہ ہے ایک کیا ہے محابرہ اگر میں آپ سے پوچھوں محابرہ کیا ہوتا ہے تو کیا بولیں گے دیکھیں کوئی بھی واقعانس جو اپنے سادھارن ارث کو چھوڑ کر کوئی ویشیش ارث ویقت کرے اسے ویاکرن کی باشا میں آپ محابرہ بولیں گے اور جیسے کی ہاتھ پیلے کرنا اس کا مطلب ہوا لڑکی کا ویوا کرنا کیا ہوتا ہے اس کا مطلب لڑکی کا ویوا کرنا یہ تا اپنی پتری کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب وہ اس کی شادی کرنا چاہتا ہے کچھا چبانا ملائم ہونا کڑوا ہونا کٹھن بولنا یا کٹھور دنڈ دینا بتاؤ کچھا چبانا کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کٹھور دنڈ دینا ٹھیک ہے اگر واقع پریوگ کروں تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر تم اب کی بار پرکشا میں فیل ہوئے تو میں تمہیں کچھا چبا جاؤں گا تو اس کا مطلب میں تمہیں کافی کٹھور دنڈ دوں گا گھٹنے ٹیک دینا نیراش ہونا ہار مان لینا تھک جانا کام بیچ میں چھوڑنا اب ویسے تو چاروں آپ کو لگ رہے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں اس سے ریلیٹیڈ ہے لیکن گھٹنے ٹیک دینے کا ارث ہوتا ہے ہار مان لینا جیسے کی رام کی شکتی کے آگے رامن نے گھٹنے ٹیک دیئے ہار مان لینا اگلا کوششن ہے آپ لوگوں کے سامنے انک بھرنا گلے لگانا انک دینا پریم کرنا یا ان میں سے کوئی نہیں بتائیے کیا ہوگا اب آپ مجھے بت ہے کہ آپ سیدھا یہاں پر مارکس دینے کی بات کر دیں گے کیونکہ آپ ٹیچر تو ہیں اور آپ کے سامنے یہ بھی آ گیا لیکن انک لگانے کا مطلب ہوتا ہے گلے لگانا پیار سے گلے لگانا جیسے کی ماں نے دیکھتے ہی بیٹے کو انک بھر لیا یعنی کی ماں نے دیکھتے ہی بیٹے کو اپنے گلے لگا لیا تو یہاں پر آنسر آپ پہلے والا دیں گے اگلا کوششن ہے آپ کا اکھاڑا مارنا ہرا دینا ویجے پرابت کرنا کشتی لڑنا یا پریشان کرنا بتاؤ اکھاڑا مارنا کیا ہوتا ہے دیکھیں اکھاڑے مارنے کا مطلب ہوتا ہے ویجے پرابت کرنا جیت جانا اگلا کوششن دیکھتے ہیں دوست اتڑیوں میں بل پڑنا بہت رونا بہت ہسنا بیمار ہونا دوڑ دھوپ کرنا بتاؤ کیا ہوگا آپ نے سنا ہوگا کہ یار ہس ہس کے میری اتڑیوں میں بل پڑ گیا ہے اگر نہیں سنا ہے تو اب سن لیجئے یہ بولا جاتا ہے کہ ہس ہس کے میری اتڑیوں میں درد ہو گیا ہے تو اتڑیوں میں بل پڑنے کا مطلب ہوتا ہے بہت ہسنا بہت ہسنا چٹکلا سن کر ہستے ہستے اس کی اتڑیوں میں بل پڑ گئے یعنی کی چٹکلا سن کر وہ بہت زیادہ ہسا اگلا ہے آپ کا آچل پسارنا بتاؤ آچل پسارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے گریبی ہونا کشٹ پانا یاچنا کرنا قسم کھانا بتاؤ کیا ہوگا رمیش کی ماں نے نیائے کے لیے جج کے سامنے آچل پسار دیئے یعنی کی یاچنا کی یاچنا کرنا اپشن نمبر سی یہاں پر بلکل ٹھیک ہوگا اگلا پرشن ہے تھن تھن گھو پال ہونا بجن کرنا دوسرے کے سارے رہنا مست رہنا پیسہ نہ ہونا بتاؤ تھن تھن گھو پال ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے بوڑی ماں کے پاس سب تھن تھن گھو پال ہی تھا یعنی کی پیسہ نہیں تھا پیسہ نہ ہونا اگلا کوشن آنکھیں نیچی ہونا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے آنکھوں کی بیماری ہونا دھوپ سین نے کرنا سوچ سمجھ کر چلنا یا پھر شرمندہ ہونا یا لجا آنا دیکھئے سچائی پرکٹ ہو جانے پر ویاباری کی آنکھیں نیچی ہو گئی یعنی کی شرمندہ ہو گئی یا اسے لا جا گئی لجا گیا وہ تو آنسروں کا شرمندہ ہونا تو آج کی کلاس میں دیکھ لو دوست دس کوشن میں نے آپ سے پوچھے ہر ایک کوشن میں آپ کو مزا آیا ہوگا کوئی بولے سرمزا نہیں آیا اچھی کلاس نہیں تھی تو اسے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے جو میرے کچھ سٹوڈنٹس مجھ سے سیٹ ایٹ کے لیے پڑھتے ہیں میں ان کے ساتھ بلکل ہیپی ہوں مجھے ان لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں جو بچوں سے پڑھتے ہیں اور جن کو کوئی لینا دینا نہیں ہے اپنی ریل لرننگ سے میرے ساتھ وہی بچے جڑے ہیں جن کا ویزن بلکل کلیر ہے کہ ہمیں سیلف سٹڈی کرتے ہوئے اپنی تیاری سے آگے بڑھنا ہے اور جو مجھے اندازند فولو نہیں کرتے ہیں وہ مجھے صرف اس لیے فولو کرتے ہیں کیونکہ جو چیز میں انہیں دیتا ہوں انہیں لگتا ہے کہ وہ ویلڈ ہے تو چلیے دوست نیکس ویڈیو میں ملتا ہوں پسند آئے تو لائک کرنا ایسے ویڈیوز آپ کے لیے آتے رہیں گی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے میں ان سکشکوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی ساری ویڈیو اور کہیں دیتے ہو اور یوٹیوب پہ تو صرف آپ کو لبھانے کے لیے آتے ہوں میری اور کہیں کوئی بھی ویڈیو نہیں ہے ساری ویڈیو یوٹیوب پر ہی ہیں آپ کے لیے اور یہیں پر میں ڈالوں گا ٹیک کیئر دوستو لیویو آل